بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدرم سامین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام بہن بہیوں کو جمرات کا دن اور جمعہ دل مبارک کا دن بہت بہت مبارک ہو کچھ لوگ اس وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں کہ ان کے اوپر کرز بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کرز اتارنے کے انہیں کوئی بھی صورت نظر نہیں آ رہی پیارے نظرین اللہ رب العزت نے ہر چیز کا حل پیدا فرمایا ہے یقین جانئے کہ بزرگان دین نے ان پر ایسے سے تجربات کیے ہیں کہ انسانی اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ اگر یہ وظائف کیے جائیں تو کیسے اللہ رب العزت کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے اور بندے کی تمام پریشانیاں مصیبتیں رنج و غم جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں بزرگان دین شروع سے ہی یہی کہتے ہیں کہ جو شخص پورے یقین کے ساتھ کسی بھی وظیفہ کو کرتا ہے تو اسے اللہ رب العزت ضرور کمیابی عطا فرماتا ہے جو وظیفہ اللہ رب العزت کے نامو یا قرآن پاک یعظیم سورہ مبارکہ یا آیات مبارکہ پر مشتمل ہو اس وظیفہ میں تو کوئی اور دو رائے ہو ہی نہیں سکتی یہاں پر بات صرف اور صرف آپ کی نیت اور آپ کی یقین کیا جاتی ہے جتنا آپ اس وظیفہ کو سچے دل کے ساتھ کریں گے جو بھی آپ وظیفہ کریں انشاءاللہ اس میں آپ کو ضرور کمیابی حاصل ہوگی پیارے ناظرین میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کا خوبصورت وظیفہ جو کہ صرف صرف آپ نے جمرات اور جمعہ ان دو دنوں میں کرنا ہے اگر آپ پوری نیک نیتی کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ اس وظیفہ کو کرتے ہیں تو یقین جانے کہ اگر آپ کے اوپر پہاڑوں جتنا بھی بڑا کرس ہوگا تو وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ختم ہو جائے گا پیارے ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس وظیفہ کی پوری افادیت اور اس وظیفہ کا پورا فائدہ آپ کو حاصل ہو تو مودوانا آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں کیونکہ ہم آپ کو وظیفہ تو بتائیں گے لیکن اس کے ساتھ وظیفہ کی فضیلت اس کی اہمیت اس کی افادیت اور آپ نے کس وقت میں اس وظیفہ کو کرنا ہے یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے پیارے ناظرین یوٹیوب پہ یہ وظائف اپلوڈ کرنے کا ہمارا بس اتنا مقصد ہے کہ ہمارے جتنے بھی پریشان حال بہن بائی ہیں وہ ہماری فیملی کی طرح ہیں تاکہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں اور ہمیں عجر عظیم مل سکے لہذا آپ اگر اسلامی ویز اوفیشل پر نئے ہیں پہلی مرتبہ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ سے مدبانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامی ویز اوفیشل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن پر بھی لاس میں کلک کریں تاکہ ہم آپ کے لئے فیوچر میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفیکشن بروقت آپ کو مصول ہو سکے پیارے ناظرین ایک بزرگان دین کا کول ہے کہ جو کوئی شخص قرآن مجید کا ترجمہ باما تفسیر کے ساتھ اسے پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کی 90% پریشانیاں مصیبتیں الجنے رن جو غم اس کی زندگیوں سے دور ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ خوشخالیاں اس کی زندگی میں آن پہنچتی ہیں کیونکہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ہماری زندگی اور غیر مسلموں کے مقابلے میں بلکل تبدیل ہو جاتی ہے پھر ہمارے اوپر ازمائشیں بھی آتی ہیں مشکلات بھی آتی ہیں ان کا حل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی مصیبت آئے تو اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے اللہ سے مانگا جائے اب اللہ سے مانگنے کے بہت سارے دستور ہیں درود پاک کے ساتھ اللہ رب العزت کا کوئی صفاتی جلالی نام پڑھ کر اللہ کو یاد کر کے اللہ سے مانگا جائے تو اللہ رب العزت لازم انتا کرتا ہے اسی طرح قرآن پاک کی عظیم سورہ مبارکہ یا آیات مبارکہ سے مدد لی جائے اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی جائے تو اس طرح ہماری دعایں اللہ کی بارگاہ میں فوراں قبول و منظور ہو جاتی ہیں پیارے ناظرین آج سے آپ اپنی زندگیوں میں ایک دستور بنا لیں کہ آپ نے ایک سادہ سی دعا جو ہمیشہ دل کو پرسکون رکھتی ہے اور یہ دعا ہمیں اللہ رب العزت کے قریب لے جاتی ہے یہ دعا آپ نے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لینا ہے یہ دعا استغفر اللہ ہے جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر رحمت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ قرآن و حدیث میں جتنے استغفار کی فضیلت و رحمیت بیان کی گئی ہے شاید ہی کسی اور چیز کی اتنی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے تم استغفار کیا کرو میں تمہارے سارے گناہ ماف کر دوں گا اگر تمہیں اولاد کی ضرورت ہے تو بدلے میں میں تمہیں اولاد دوں گا اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے اور تم استغفار کرتے ہو تو میں تمہیں مال عطا کروں گا بس تم استغفار کی تسبیح کرو یہ تو استغفار کی تسبیح میں نے آپ کو بتائی کہ آپ نے روزانہ کم از کم ہو سکے تو سو مرتبہ لازم ان استغفار کر لیا کریں اس کے بعد آپ کو آج کے حبصرت وظیفہ کی جانب لے چلتے ہیں جو کہ آپ نے جمرات اور جمعہ ہر جمرات اور جمعہ جب بھی آئے آپ اس تسبیح کو پڑھا کریں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے اوپر جتنا بھی بڑا کرس ہوگا آپ کا وہ کرس اتر جائے گا اس کے ساتھ آپ کی جو بھی دعا ہے جو بھی آپ کی دلی حاجت ہے جو برسوں سے قبول و منظور نہیں ہو پا رہی تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا اور اسی طرح اگر کسی کو گھر گاڑی بنگلا چاہیے تو یقین جانے کہ آپ اس تسبیح کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں یعنی کہ روزگار کے حوالے سے آپ اس سے روزانہ پڑھیں اور اگر آپ کرس اتارنے کی نیت سے حالی پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جمرات اور جمعہ ان دو دنوں میں اس تسبیح کو پڑھا کریں اب ہم آپ کو وہ تسبیح بتانے والے ہیں جو کہ آپ نے جمرات اور جمعہ کسی بھی وقت پڑھنی ہے ویسے تو ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھیں دو رکت نماز نوافل کے ساتھ لیکن اگر مغرب کی نماز کے بعد آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا تو پھر آپ کوئی سا بھی وقت مکالیں لیکن کوشش کریں کہ باوضوح حالت میں آپ اس وزیفہ کو کر لیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سات مرتبہ درودِ عبراہیمی پڑھنا ہے سات مرتبہ درودِ عبراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے تین تیس مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہیلہ محمد رسول اللہ تین تیس بار اس کلمہ کو آپ نے پڑھنا ہے آخر میں سات مرتبہ درودِ عبراہیمی پڑھنا ہے ہو سکے تو فوراں آپ سو مرتبہ سات میں استغفار کی تسبیح بھی کر لیں ہر جمرات اور جمعہ کرس اتارنے کے حوالے سے آپ اس تسبیح کو پڑھیں اگر آپ رزق میں اضافہ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے اللہ رب العزت آپ کو مالدار کر دے آپ غنی ہو جائیں تو دیکھا جائے تو دو سے تین منٹ آپ کے لگیں گے تین تیس مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنے میں آپ تین تیس مرتبہ پہلا کلمہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع ہو جائیں تو یقین جانے کہ اللہ رب العزت آپ کو بے تخاشہ مال و دولت سے نباسے گا اور آپ کو وہاں سے رزق مہیا کرے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا لیکن شرط اتنی ہے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ اس وظیفہ کو کرنا ہے اگر آپ شک و شعبات کی نظر ہو کر اس وظیفہ کو کریں گے تو پھر اس وظیفہ کو آپ کو کوئی بھی اس وظیفہ کا فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا پیارے نظرین آج جمرات کا دن ہے آج سے ہی آپ اس وظیفہ کو اپنا لیں اس وظیفہ کو کرنا شروع ہو جائیں مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر پورا یقین ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور کمیابیاں تا فرمائے گا آج کی ویڈیو ہماری چھوڑی سی کاوش تھی پسند آنے پر اس سے اپنے تمام چاہنے والے دوستوں کو ضرور شیئر کریں مجھے اللہ رب العزت کی